گاڑیوں کی زکاة کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر کسی کے گھر میں گاڑی ہے مثال کے طور پر بائیک ہے یا مٹر سائیکل جیسے کہتے ہیں یا پھر جو ہے کوئی اور کار وغیرہ کوئی اور گاڑی وغیرہ ٹرکٹر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کی زکاة کیسے نکالیں گے؟ زکاة کا حساب کیسے ہوگا؟ بہت ضروری ہے سمجھئے گا گاڑیاں تین طریقے کی ہوتی ہیں ایک گاڑی وہ ہے جو اپنے استعمال کے لئے رکھا ہوا ہے چاہے وہ استعمال کرے نہیں کرے مثال کے طور پر کوئی آدمی دو گاڑی رکھا ہے ایک گاڑی استعمال کرتا ہے ایک گاڑی ویسے ہی گھر میں رکھی ہوئی ہے کبھی کبھی لگی جاتا ہے کبھی کبھی نہیں لگی جاتا ہے ویسے ہی دھری رہتی ہے تو ایک گاڑی تو وہ ہے جو اپنے استعمال کے لئے رکھا ہے اس گاڑی پہ زکاة نہیں ہے چاہے وہ گاڑی استعمال کرے یا نہیں کرے لیکن اس گاڑی پہ زکاة نہیں ہے اگر گاڑی استعمال کے لیے ہے گھر میں رکھی ہوئی ہے ایک گاڑی وہ ہے دوسری گاڑی تو تجارت کے لیے ہے بیجنس کے لیے ہے بیجنس کا مطلب یہ ہے اسی گاڑی کو فروخت کرتا ہے مثال کے طور پہ کسی کا شوروم ہے اب وہ اس میں گاڑی سب لے کے آتا ہے پھر اسی گاڑی کو صحیح کر کے بیج دیتا ہے سمجھے سیکنڈ ہینڈ گاڑی کا سوروم بنایا ہوا ہے یا پھر کوئی نئی نئی گاڑی لے کے آتا ہے پھر نئی گاڑی کو بیچنا شروع کر دیتا ہے گاڑی کو ذریعہ ماس نہیں بناتا ہے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اسی گاڑی کو بیچتا ہے پھر گاڑی سے انکوم کرتا ہے جس کا بیجنس یہی ہے کہ وہ گاڑی کو بیچے گا اور اس کا دھندہ کرے گا بیجنس کرے گا ایسی صورت میں اس گاڑی کا حساب ذکاعت میں لگائیں گے اور دوسرے سامان کے ساتھ مل کر اگر گاڑی کی قیمت بھی ذکاعت کے نساب کے برابر پہنچ جاتی ہو تو پھر آپ کو ذکاعت نکالنا پڑے گا گاڑی کا حساب بھی کریں گے ذکاعت میں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کبھی علماء سے رابطہ کریے ڈائرٹ باچیت کریے تو وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے یہ تو گاڑی کی دوسری صورت تھی تیسری صورت گاڑی کو اپنے استعمال کے لیے تو کبھی کبھی رکھا ہے لیکن اکثر استعمال یہ کرتا ہے کہ گاڑی میں قرائے وغیرہ لے کے جانے کے لیے رکھا ہے مثال کے طور پہ کوئی آدمی آٹو رکھا ہے اور اپنا بھی استعمال میں لاتا ہے گھر میں کہیں جانا ہوتا ہے لے کے جاتا ہے کچھ کرتا ہے اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے لیکن اصل مقصد ہے کہ اس گاڑی کو میں لے کے جاؤں گا قرائے کے طور پہ فون آئے گا فلان صاحب کہاں ہے نہ ہاں ہے مجھے فلان جنگے لے جانے مجھے لے کے چھوڑ تو اب یہ گاڑی لے کے جاتا ہے ان کو لے کے چھوڑتا ہے گاڑی تجارت کے لیے نہیں ہے تجارت کا مطلب ہے اسی گاڑی کو بیچتا نہیں ہے بلکہ گاڑی کو قرائے کے طور پر استعمال کروارا ہے اس گاڑی کو بیچے گا نہیں اگر گاڑی کو بیچنے والا ہوگا تو پھر تجارت لیکن یہاں گاڑی کو نہیں بیچ رہا ہے بلکہ گاڑی کو ذریعہ بنا رہا ہے پیسے کمانے کا اور گاڑی کا مالک یہ ہی ہے ابھی بھی پیسہ ہے اس کے پاس گاڑی رکھی ہوئی ہے اور گاڑی سے صرف پیسے کماتا ہے تو ایک تو گاڑی وہ تھی جو استعمال کے لیے رکھا ہے اپنے لیے وہ الگ چلا گیا دوسری گاڑی وہ ہے جو تجارت کے لیے اس کا مسئلہ بتا دیا تیسرا وہ ہے جو گاڑی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بناتا ہے کرائے وغیرہ کے طور پر استعمال کرتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے اس پہ زکاة ہوگی لیکن ہاں اس کا طریقہ الگ ہے اس گاڑی کی قیمت پہ زکاة نہیں ہوگی ہاں جو پیسے آپ کمائیں گے گاڑی کے ذریعے سے پھر وہ پیسے جو آپ کے پاس موجود رہیں گے اگر مثال کے طور پر آپ گاڑی بھاڑی میں لے کے جاتے ہیں کرائے کے طور پر گاڑی لے کے جاتے ہیں اور پورے سال میں جب آپ حساب کرتے ہیں تو پتا چلا کہ پچاس ہزار روپے آپ اسی گاڑی سے کمائے ہیں تو کیا پچاس ہزار روپے کی زکاة نکالیں گے نہیں نکالیں گے بھائی اگر آپ کے پاس کرائے سے پیسہ آیا جو ہے گاڑی کے کرائے سے پیسہ آیا اور وہ پیسے خرچ ہو گئے تو کوئی زکاة نہیں ہے کیونکہ پیسے خرچ ہو گئے پیسے ہے نہیں سمجھ رہے ہیں تو پیسے جو آپ کے پاس موجود ہوں گے اسی کی زکاة نکالیں گے بہت باریک مسئلہ ہے سمجھئے گا اس چیز میں گاڑی کی قیمت لگا کر اس کی زکاة نکالیں گے ایسا بھی نہیں ہے غلط ہے جو تیسری شکل میں بتا رہا ہوں آپ کو اچھ سے سمجھئے نہیں سمجھ پائیں گے تو ویڈیو بار بار دیکھئے یا علماء سے رابطہ کرئے کال میں باتشید کرئے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اگر وقت ملے گا مجھ میں تو بیزی رہتا ہوں بہت زیادہ دیکھئے گاڑی کی قیمت پہ زکاة نہیں ہے اسی طرح گاڑی سے جو آپ کمائیں گے قرائے کے طور پر اصول کریں گے اس پہ زکاة ہے اگر وہ آپ کے پاس قرائے کا پیسہ موجود ہوگا اگر وہ پیسے خرچ ہو گئے تو خرچ ہو گئے اور جتنے پیسے ابھی آپ کے پاس باقی ہیں پھر وہ اگر نساب کے برابر پہنچتے ہوں گے اور دوسرے سامان سونا چاندی وغیرہ کو ملا کر یہ پیسہ ملائیں گے پھر اگر وہ پیسے آپ کے ملتے پہنچتے ہوں گے زکاة کے نساب تک نساب کیا ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے نساب تک اگر پہنچتا ہوگا ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے سات تولہ سونا اس کے برابر اگر پہنچتا ہوگا اس کی قیمت کے برابر تو پھر آپ کو زکاة نکالنا پڑے گا بہت اہم مسئلہ ہے سمجھئے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے